خود کے دیش کی برباد ہوتی ہے توستہ اور دیش کے اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے ترکی کے راشتپتی اردوگان ریلیجن کار کھیلتے ہیں کشمیر مسئلے کو انیٹر نیشنز کے الگ لگ منچوں کے اوپر اٹھانا ہو یا بھارت میں شرن لینے والے روینگیان مسلمانز کا پکش رکھنا ہو یا پھر بھارت کے انٹرنل میٹرز، نرسی اور سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بات ہو ترکی آج کل بھارت کے ہر ایک مسئلے میں ٹانگڑانے لگ گیا ہے اس لئے بھارتی سرکار نے ترکی کے خلاف اپنی سٹیٹیجی میں اب بڑا فیر بدلاو کیا ہے فائنلی بھارتی سرکار نے ترکی کے بھارت ویروہ دی پروپیگنڈا کو سیریسلی لینا شروع کر دیا ہے اور بھارت سرکار اب ترکی کو اسی کی بھائشہ میں جواب دینے جا رہی ہے جس طرح ترکی کا راشتپتی اردوگان دنیا کے الگ لگ منچوں کے اوپر جا کر پاکستان کی وقالت کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک اسی طرح بھارت نے بھی اب ترکی کے دشمن گریس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کی ہے گریس ترکی کا پروسی دیش ہے جو سال 1830 میں آٹومن ایمپائر سے ازاد ہوا تھا تب سے اس نے ترکی کے ساتھ کئی سارے جنگیں لڑی ہیں دونوں دیش ناٹو کے صدد سے دیش ہیں لیکن آپس میں ان کا 36 کا آگڑا ہے ترکی کے ساتھ گریس کے کوسٹرل ایریاز کے پاس کئی سارے آئیلیٹس یعنی چھوٹے چھوٹے ٹاپو اور مریٹائم باؤنڈری یعنی سمندری سیما کو لے کر کئی سارے ڈسپیوٹس ہیں جو کی پچھلے سال اتنے زیادہ بڑھ گئے کی گریس نے ترکی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے فرانس سے 18 رفیل فائٹے جرز بھی پرچیز کر لیے تھے جو کی ترکی کے خلاف ہی استعمال کیے جائیں گے ریسنٹلی ترکی کی پاکستان کے ساتھ ملٹری کوپریشن کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے چلتے گریس اب یہ چاہتا ہے کہ ترکی پلس پاکستان کے خلاف انڈیا پلس گریس کی جوڑی بنے اس لئے گریس کئی موقعوں پر بھارت سے آگرہ کر چکا ہے کہ جس طرح سے گریس اور فرانس کے بیچ سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے بھارت بھی اس طرح گریس کا ایک سٹیٹیجک پارٹنر بنے ڈپلومیٹک سطر پر تو بھارت اور گریس اب کافی قریب آگے ہیں دونوں دیشوں کے ڈپلومیٹس اور ویدیش منتری اب آپس میں کئی ساری میٹنگز کرنے لگے ہیں لیکن اب بھارت ایک ادم اور آگے بڑھ کر گریس کے ساتھ اپنے سینے سمبند مضبوط کرنے جا رہا ہے ریفرنس کی لیپ کی سکرین کے اوپر ٹائمز ناو کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق انڈین ایر فورس کے چیف وی آر چودری اب گریس کی یاترہ پر نکلنے والے ہیں یہ پہلی بار ہوگا جب کسی انڈین آرم فورس کا کوئی چیف گریس کی یاترہ پر جائے گا گریک ایر فورس اور انڈین ایر فورس کے بیچ کوپریشن کو بڑھانے کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے گریک ایر فورس رفیل کے ساتھ ساتھ F-16, C اور D ویرینٹ کا استعمال کرتی ہے یہ F-16 کے وہی ویرینٹ ہے جو پاکستان ایر فورس کے پاس بھی ہیں سمبھاونا ہے کہ اس ویزٹ کے بعد بھارت اور گریس کی ایر فورس کے بیچ جلدی ایک بائی لیٹرل ایر ایکسائز کی بھی شروعات کی جا سکتی ہے تاکہ رفیل فائٹر جیٹس ورسس F-16, C اور D ویرینٹ کے آپریشنل ایسپیکٹس کی باریکی سے جانچ کی جا سکے اور یہ انیلیسز کیا جا سکے گی دونوں ایرکرافٹ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں بھارت کے پاس رفیل فائٹر جیٹس ہیں جبکہ پاکستان کے پاس F-16, C اور D ویرینٹ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بارڈر کے اوپر کچھ بھی ہو پاکستان نے سب سے پہلے اپنے F-16 کو ہی بھارت کے خلاف ڈپلائے کرنا ہے اس لئے انڈین ایفورس چیف وی آر چودری کی گریس ویزٹ کو کئی سارے دیفنس ایکسپرٹس گیم چینجر بول رہے ہیں کیونکہ اس سے ٹرکی کو ایک سٹرٹیجک میسیج تو جائے گا لیکن پاکستان کے F-16 کے خلاف سٹرٹیجی بنانے میں انڈین ایفورس کو ایک بڑی ساعتہ ملے گی گریس کافی لمبے سمجھ سے مانگ کر رہا ہے کہ بھارت اور گریس دونوں دیشوں کی سینہوں کے بیچ بڑے لیول کے بائی لیٹرل سینے یودہ بیاز کی شروعات کی جائے گریس کا کہنا ہے کہ پاکستان بھی ٹرکی کے ساتھ ایسے یودہ بیاز کرتا ہے اس لئے بھارت بھی ہمارے ساتھ یودہ بیاز کرے دونوں دیش ریفیل فائٹیجرز آپریٹ کرتے ہیں ایسے میں دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آپریشنل ایکسپرینس کو شیئر کر سکتے ہیں انڈین ایفورس کی گریس ویزٹ کی ڈیٹس ابھی تک ریویل نہیں کی گئی ہیں لیکن اس ویزٹ کی گوشنا کے ساتھ ہی گریس کافی ایکسائیٹڈ ہو گیا ہے خیر آپ کو کہ لگتا ہے کہ کیا انڈین ایفورس کو گریس کے ساتھ مل کر ایک ایر ایکسائیز کی شروعات کرنی چاہیے ہاں یا پھر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں